اب شو میں کریں گے بات عوام کو براہ راست متاثر کرنے والی چیزوں کا گدشتر روز ڈالر نے پاکستانی روپے کو بے قدر کر دیا تھا انٹر بینک میں ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا بلکل انٹر بینک میں ڈالر نوے پیسے مہنگا ہو کر ایک سو انہتر روپے کا ہو گیا ایک سو انہتر روپے کا ہو گیا جس کے بعد روہ مالی سال کے دوران اب تک ڈالر کی قیمت میں گیارہ روپے چھالیس پیسے اضافہ ہو چکا ہے روپے کی قدر میں کمی عام آدمی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے یہ سپیشلی جو ہمارے ملک کے لوگ پاکستانی ان پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو زیادہ متاثر ہوتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ڈالر اوپر جاتا ہے تو جناب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمتیں بھی دیکھ لیں مارکٹ میں باقی جیزوں کی بھی قیمتیں دیکھ لیں یعنی ہر انسان ہمیں مشکل میں نظر آتا یا یہ کہیں اگر سادہ الفاظ میں کیا ہم آدمی روتا ہوا نظر آتا تو غلط نہیں ہے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سپلائے چین ایکسپرٹ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اور بار بار اضافہ ہوا ہے تو یہ پاکستان خاص طور پر ہم جیسے عام لوگوں کے لیے عام پاکستانیوں کے لیے کتنا نقصان دے ہوتا ہے بہت شکریہ دیکھیں جب بھی ڈالر کی ویلیو بڑھے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ روپے کی بے قدری ہے یعنی کہ یہ روپے کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو اس سے ڈائریکٹلی عام آدمی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے اور میں آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو ابھی روپے پاکستان کا ڈی ویلیو ایس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ پاکستان کی امپورٹ میں کوئی نائنٹی پرسنٹ اضافہ تھا اس کمپیرٹو لاسٹ یر اگسٹ 2020 پاکستان کی امپورٹ تکیم کوئی دو سے تین بلین ڈالر صرف اگسٹ میں انکریز ہوئی ہیں اور یہ گورنمنٹ نے کیونکہ پہلے امپورٹ کو زبردستی بن رکھا ہوا تھا اب اکدم سے جو ہماری انڈسٹریل راو مٹریل اور کچھ دوسری چیزیں تھیں ان کی امپورٹ کی ضرورت پڑی اور اکدم سے امپورٹ کو اللاؤ کیا گیا تو تین بلین ڈالر کی امپورٹ بڑھ گئیں جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا اب اس کی ڈی ویلیویشن ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہماری اکانومی میں جو بھی چیز بنتی ہے اس کا راو مٹریل ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں انرجی ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر عام اشیاء کی پیمتوں پر پڑھتا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ابھی ڈالر ڈی ویلیو ہے اس کی جو امپیکس ہیں یہ آئندہ دو تین مہینوں میں آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ دو تین مہینوں میں مہنگائی اور بڑھے گی اور جو ابھی مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ پرانی جو ہماری ڈی ویلیویشن تھی یہ اس کے امپیکس ہیں تو عام طور پر پاکستان کی اکانومی میں اگر اس سال ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو اس سے نیکس منت یا اس سے دو تین مہینے بعد آپ کی جو پرائسز ہیں وہ سگنیفیکنڈی انپلیز ہو جاتی ہیں تو عوام کو انفرشنیلی یہ تیار رہنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اور مہنگائی جو بڑھ سکتی ہے اسپیشلی جو گروسری کے آئیٹمز ہیں یہ وہ جو ساری منفیکسنگ پروڈکس ہیں ان کی اشیاء کافی حد تک بڑھ جائیں ڈاک سب یو سیڈ ان یور کانورسیشن کہ کیونکہ ایمپورٹس گورنمنٹ نے زبردستی روکا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے ہماری ایسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا اور ایمپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا لیکن کیا ہم اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہزٹ آرٹیفیشلی مانیج اور کیوں روکا ہوا تھا کیا اسی کو کہتے ہیں آرٹیفیشلی مانیج کرنا جی بالکل دیکھیں اس وقت بھی بلکہ آپ کے پروگرام میں بھی کافی دفعہ میں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ گورنمنٹ نے زبردستی ایمپورٹ کو روکنے کی کوشش کی ہے پاکستان کی ایکانومی اسپیشلی پاکستان کی جو ایک سپورٹس ہیں وہ ایک ترم یوز ہوتی ہے دیکھ دو دیس ار ایمپورٹ ڈریون ایکسپورٹ ہماری ایمپورٹ ڈریون ایکانومی ہے کیونکہ ہم ایمپورٹ ساری کی ساری چیزیں لکشریس پروٹک نہیں کرتے ہم رومیٹرل ایمپورٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹرل مشین دے ایمپورٹ کرتے ہیں کیمیکلز ایمپورٹ کرتے ہیں اور اگر ہم ایمپورٹ کو زبردستی بن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا اپنی جو بہت ساری انڈسٹریز وہ بھی اس سے ایفیکٹ ہوتی ہیں اب گورنمنٹ نے اس کو زبردستی بن کیا ہوا تھا کوشش کر کے حالانکہ جو گورنمنٹ کے سپورٹس پرسن تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف لکشریس جو پروڈکٹس ہیں ان کی ایمپورٹ کو بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے آفشور ساری اشیاء کی ایمپورٹ پر آ رہے تھے اور آپ اگر وہاں پہ جو بھی ریلیونٹ انسٹیوشنز تھے ایمپورٹ کرنے والے وہ سارے پروڈمز کر رہے تھے ایمپورٹرز کے لیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایکسپورٹ میں بھی کچھ پرائسز جو ڈیفرنٹ قسم کی جو کسٹم کلیرنس کے حوالے سے سٹورج کے حوالے سے پرائسز بڑھا دی ہیں اور پاکستان سے کیونکہ ایکسپورٹ کم جا رہی تھی بچھلے سال میں تو جو شیپرز تھے شیپنگ ایجنسیز نے بھی کنٹینرز والے انہیں اپنی پرائسز بڑھا دی ہیں تو ایک طرف ہماری ایمپورٹ بڑھ گئی ہیں دوسری طرف جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاسٹ آف ایکسپورٹ بھی ہماری ایمپورٹیز ہو گئی ہے تو اوورال دونوں طرف پاکستان کے جو ڈیوسرز تھے اور پاکستان کی جو اوورال ٹریڈ تھی اس کو اچھا خاصا دجکہ لگا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے روپیا ہمارا ڈی ویلی ہویا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب روپیا ڈی ویلی ہوگا تو ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی لیکن آپ جب انڈیسیلسٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی روپیا ڈی ویلی ہوتا ہے تو ہمارا انٹرنیشنل کلائنٹ ہم سے ڈسکاؤنٹس مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا ہماری ایکسپورٹس بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل مینجمنٹ ہے اگر گورنمنٹ نے اس کو ختم نہیں کی یا تھوڑا سا نیچرل لیول پر نہیں چلے تو اگین زیادہ پرابلم کریئیٹ ہو سکتے ہیں میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے یہ بھی بتا دوں خدا نہ خاصتہ اگر یہی چیز پریویل کرتی رہی تو ہم 45 بلین ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو سکتا ہے اور یہ روپے کی ویلیو کے حوالے سے بھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ابھی ہنڈرینڈ سکسٹی ایٹ پر چل رہا یہ 175 بلکہ مارکٹ میں 180 تک بازگشت یہ سنائی دے رہی ہیں تو اس وقت شاید گورنمنٹ کو تھوڑا سا پریکٹیو پرنٹ پہ آنا ہے چیزوں کو گردتر کریں مرنہ یہ گرتا ہو روپے یہ سمالنا مشکل ہو جائے یہی میں آپ سے اگلا سوال کرنے والا تھا ایک بڑی ہوریبل پیکچر کیا لے سکتی گورنمنٹ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو آرٹیفیشل مینجمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کو کسی حد تک کم کرنی پڑے گی secondly گورنمنٹ کو جو خام خام میں امپورٹ کے اوپر بین اور جو ایکسپورٹرز کو گورنمنٹ کہہ دو رہی ہے کہ ہم نے ایکسپورٹرز کو بہن زیادہ سہولتے دے رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں تو ایکسپورٹرز کے لیے بہت سارے پرابلمز کریئٹ ہو رہے ہیں تو ایکٹیوی گورنمنٹ کو ایکسپورٹرز کے حوالے سے کام کرنے ہوئے سب انٹرسٹنگ یہ کہ گورنمنٹ نے بار بار یہ کہنے کہ باوجود ایکسپورٹرز کے آپ جو شپنگ کے چارجز ہیں جو سٹوریج کے چارجز ہیں جو پورٹ کے چارجز ہم کو ریڈیوز کریں تا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکیں ابھی تک کچھ اس پہ خاطرخ عمل نہیں ہوا تو گورنمنٹ کو اپنی کسٹ کم کرنی ہوگی گورنمنٹ کو اپنے ٹیکسز تھوڑے سے ایکسپورٹ کے حوالے سے کم کریں گے تو پھر جو انٹرنیشن شپرز ہیں یا جو کنٹینر ایجنسی ہیں وہ شاید اس کو تھوڑی سی اپنی پرائیس بھی ریڈیوز کریں ورنہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ بھی اپنی جو چارجز ہیں جو پورٹ ہینلنگ کے حوالے سے ان کو بھی کم نہیں کر رہے جو 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 کنٹینر سے ریلیٹڈ ہوگئے جو شپرز ہوگئے وہ بھی اپنی چارجز نہیں کم کر رہے تو گورنمنٹ کو ایکسپور ریلیٹڈ جو چارجز ہیں ان میں خاطر کمی کرنی پڑے گی اور میں یہ بھی آپ سے آخر میں جانا چاہوں گا ایک بار پھر کہ جتنا بھی ہم نے بات کی پھر ریڈی رہے اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی جو گفتگو کریں تاکہ پھر ہم آگے پڑھیں غالباً ہماری آواز شاید نہیں جا رہی ہے جی آپ کی آواز مجھے کم آ رہی آپ سے وہ سوال ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ میں چاہوں گا آخر میں ایک عام آدمی کے لیے آپ یہ ضرور بتا کے جائیں کہ جتنے بھی یہ سیچویشن ہوئی ہے ہماری ہم نے تو ایک ایک اکنومیکل ٹرمنالوجیز والی بات کی اب میں چاہتو کہ ان کو سادھ کر کے عام آدمی کے لیے بتائیں کہ وہ تیار رہے کہ مہنگائی بڑھنے والی ہے کیوں بڑھنے والی ہے اور اس کے لیے وہ کیا کچھ کی پرائیسز تھوڑی سی بڑھیں گی اس کے ساتھ شاید مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہماری پاکستان میں پریزنٹ سیچویشن نظر آ رہی ہے ویٹ کی شوگر کی اس کے وہ بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو ان کی پرائیسز بھی آئندہ چند وہینوں میں آگے بڑھ سکتی ہیں طور پر تھوڑا سا ریڈی رہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ نویمبر تک اگر گورنمنٹ ریگولیٹری سٹیپس کچھ بہتر لے لیتی ہے تو چیزوں کی قیمت اس لیول پر نارمل ہو جائے گی لیکن یہ کہنا کہ اشیاء کی قیمت کم ہو جائے گی پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں یہ یہ بالکل غلط بات ہے نا یعنی یہ کہ عوام تھوڑا سا تیار رہے اور مجھے لگتا ہے عوام تو ضرورت کی چیزیں وہی بڑی مشکل سے خریدتی تو فضول خرچ کیسے کرے گی ڈاکس بہت شکریہ وقت دینے کے لیے